چلیں یہ ایک سٹب ہم آگے بڑھتے ہیں ہم نے لیسی کے لیے دونوں ایکسپشنز دیکھ لیں کہ وہ کب کب آئی او فارس سکسٹین کی اپلیکیشن کو آوائیڈ کر سکتا ہے یعنی آر او یو اے اور لیز لیابیلٹی کو بک کرنا وہ کب آوائیڈ کر سکتا ہے دو کسیز ہم نے ڈسکس کیا تھیوریٹکلی لو ویلیو ایسٹ ہو انڈر لائنگ ایسٹ لیز میں لو ویلیو کا ہو یا لیز شارٹ ٹم کی ہو سر اس کی اکاؤنٹنگ کیسے ہوگی جیسے جب آئی او فارس سکسٹین کو لیسی آوائیڈ کرے گا تو اس کی اکاؤنٹنگ کیسے ہوگی آئیں دیکھتے ہیں جناب یہ میرے پاس ایک سوال ہے سر مشتاق لیمیٹیڈ انٹرڈ انٹرڈ انٹو ار رنٹل اگریمنٹ ٹھیک ہے جی تو اکوائر سمال مشین ہیونگ افیر ویلیو فیر ویلیو فیر ویلیو لیسی کے لیے ار ریلیویو ہے نئے سینڈرڈ آنے کے بعد لیسی کے لیے فیر ویلیو ریلیو فیر ویلیو کا سارا ریلیوی لیسر کے لیے کیونکہ وہی ایسٹ خرید کے لیے کر رہا ہے لیسی کے لیے مجھے بتاؤ کتنے پیسے دینے کتنے ٹائم تک دینے ٹھیک ہے جی تو لیسی کو چار رنٹلز پی کرنے ہیں جو کے بہر یہ بھلے ہیں زیادہ ہیں کم ہیں پھر زیادہ ہیں پھر کم ہیں ٹھیک ہے جی اور پہلا رنٹلز نے پی کرنا ہے پہلے سال کے انڈ سے اکتیس دسمبر سے پہلی جنوری سے لیس سٹارٹ ہو رہی ہے ان کے علاوہ ان ایڈیشن ٹو در رنٹلز بتیس ازار روپے ہم نے اور پی کرنا ہے کمنسمنٹ ڈیٹ کے اوپر یعنی پہلی جنوری کے اوپر مزید ہم نے لیسر کو پی کرنا ہے دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا نا کہ آپ نے آئی فارس سکسٹین اپلائن نہیں کرنا تو پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے کہ پیمنٹ کہاں ریسیو ہو رہی ہے کس پوائنٹ پر ریسیو ہو رہی ہے یعنی ہم عظیم کرتے ہیں ٹائم ویلیو منی اب ایک فیکٹر نہیں ہے یعنی جتنے بھی پیسے ریسیو ہو رہے ہیں اس پورے لیس کے اندر وہ سارے کے سارے پیسے لیسی نے اس لئے لیسر کو دیئے کہ ایسٹ کو استعمال کرنا ہے سر ارسپیکٹیف کے اس کی ٹائمنگ کیا ہے سارے کے سارے پیسے لیسر نے ریسیو کیے لیسی سے ریسیو کرنے لیسی سے فور the use of asset ٹھیک ہے جی تو یاد رکھیں پھر ڈاؤن پیمنٹ ہو رنٹل ہو پھر ہمارے لیے معنی نہیں رکھتا ہمارے لیے ساری کے ساری امان لیسی کی طرف سے ایک پیمنٹ ہے لیسر کو اچھا ٹوٹل پیمنٹ ہے کتنی سر اگر میں ایڈ اپ کروں سر میرے پاس چالیس سر میرے پاس بیس سر میرے پاس پینسٹ سر میرے پاس پیتالیس اور ساتھی ساتھ بتیس روپے کی یا بتیسہ روپے کی ڈاؤن پیمنٹ ٹھیک ہے ڈیوائیڈڈ بائی چار سال کی لیس ٹھیک ہے جی یہ میرے پاس اراؤنڈ بنتا ہے سر ففٹی پوائنٹ فائی یعنی پچاس ہزار پانچ سو روپے کا ایوریج اب دیکھیں ایوریج کرنے کا ریزن ہو یہ رنٹل کبھی زیادہ ہے کبھی کام ہے میں عزیوم کر رہا ہوں کہ لیسی جو ایسٹ یوٹلائز کرے گا اس کے ایکنومک بینیفٹس یونی فارملی یوٹلائز کرے گا ٹھیک ہے جی تو ہم ایکسپنس بک کرتے ہیں یوٹلائزیشن آف ایسٹ کے اوپر باز اوقات سر ہم ایسٹ پی پی دیون پہ پیسے دے کے خرید لیتے ہیں تو کیا ہم کیش کے حساب سے اس کو ایسپنس آؤٹ کرتے ہیں نہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس ایسٹ کا بینیفٹ آور دہ پیریٹ کس پیٹرن پہ ملا ہے تو اس لئے ہمیں ڈیپریسیشن کبھی سٹیٹ لائن دیکھنے کو ملتی ہے کبھی ڈیمنیشنگ بیلنس دیکھنے کو ملتی ہے سر یہ بھی ایک رائٹ ہے جس کو میں یوز کر رہا ہوں اور اس رائٹ کی وجہ سے میرے پاس پورے چار سال یہ ایسٹ موجود رہے گا کسی سال نو مینے کسی سال دس مینے کسی سال گیارہ مینے کسی سال بارہ مینے ایسا نہیں ہے میرے پاس یہ ایسٹ موجود رہے گا ہر سال پورے پورے بارہ مینے تو میرا ایکسپنس بھی یونی فارم ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی جس پیٹرن پہ میں ایکنومک بینیفٹس لے رہا ہوں اسی پیٹرن پہ ایکسپنس بھی سپریڈ آؤٹ ہونا چاہیے تو سر مجھے ایک بات بتایا ہے میں سارے پیسے ایڈ اپ کر کے چار سال کی لیسٹم پہ اگر اس کو سپریڈ آؤٹ کروں تو میرا سالانہ ایکسپنس بک ہونا چاہیے ففٹی پوائنٹ فائی اب بنایا سر میں اس کو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں میں سب سے پہلے پہلی انٹری پاس کروں گا کیش ریسیب کرنے کی یہ انٹری میں پاس کروں گا سر فرسٹ جنوری 2019 کو سر میں نے چونکہ پیسے پے کیے تو سر میرے پاس پے کرنا ہے سر میرے بابی تو ایسٹ کو یوٹلائس کرنا شروع نہیں کیا تو میرے پاس کیا سر یہ ایڈوانس یا پریپیڈ رینٹل زیادہ بہتر ہوگا کہ میں پریپیڈ کا ورڈیوز کروں پریپیڈ رینٹ کتنے کا جی سر میں نے بتیزار روپے پریپیڈ رینٹ میں پی کی اور کیش کریڈ کتنے سے جی بتیزار روپے سے ڈن اچھا جی امیڈیٹلی سر میں نے یہ انٹری پاس کرنے کے بعد نہ اپنے پاس کوئی ایسٹ ریکارڈ کرنا ہے نہ میں نے اپنے پاس کوئی لیابیلیٹی ریکارڈ کرنا ہے میں ویٹ کرتا رہا سر میرے پاس 31 دسمبر 2019 بھی آگیا جیسے بات میں ہم نے 2119 لکھ دیا اب بتائیں اس ڈیٹ پہ ہم نے پھر کیا کیا سر اس ڈیٹ پہ ہم نے پھر تھوڑا سا کیش پی کیا لیکن میں اس ڈیٹ پہ پہلی دفعہ رینٹ ایکسپنس بک کرنے جا رہا ہوں سر رینٹ ایکسپنس جب میں بک کروں گا تو میں اپنے پاس انٹری پاس کروں گا رینٹ ایکسپنس ریابیٹ کتنے تھے جی سر پچاس ہزار پانچ سو روپے سے اچھا سیدھی سی بات ہے سر میرے پاس کیش کتنا پے ہو رہا ہے سر میرے پاس کیش پے ہو رہا ہے فورٹی تھاؤزن کا تو میں باقی کیا کروں گا سر میں آلریڈی ایڈوانس میں پے کر چکا تھا سر پری پیڈ رینٹ تھا تو میں اس کو امٹائس کرنا شروع کروں گا سر میں رکھوں گا جی پری پیڈ رینٹ کتنے سے جی دس ہزار پانچ سو سے سر میرے اس پورے اگریمنٹ کو ایک سال ہو چکا ہے ایک سال ہو چکا ہے اور ایک سال میں میں نے ایک رینٹ ایکسپنس بک کر لیا ہے اور سر میں نے ایک سال کے دوران کوئی بتیزہ روپے کا ایک کیش پے کیا ہے چالیسزہ روپے کا ایک کیش پے کیا ہے بہتارہزہ روپے کا کیش پے کیا ہے سر میں نے پچاسزہ روپے ایکسپنس آؤٹ ہوئے ہیں تو باقی میرے پاس پری پیڈ میں کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی سر ایک سٹیپ میں اور آگے جاؤں گا جنام میں پہنچوں گا سر اکتیس دسمبر دوہزار بیس پہ اب پتہ ہیں پھر میں نے ایک اینٹری پاس کی سر اس اوہ میں اینٹری پاس کروں گا رینٹ ایکسپنس ریبٹ پچاس دار پانچ سو روپے سے سر میں نے کلیٹ کیا ہے کیش لیکن ہم نے کیش بہت کم پہی کیا کتنا پہی کیا سر میں نے بیس دار روپے کا کیش پہی کیا تو سر میرا کیش آگا جی بیس ہزار روپے باقی بھئی پری پیٹ رینڈ میں کچھ پڑھا ویا سر پری پیٹ رینڈ تھا میرے پاس بتیس ہزار کا سر پری پیٹ رینڈ میں دہ دار پانچ سو ایکسپائر ہو گیا ہے میرے پاس پری پیٹ رینڈ کا بیلنس بچا ہوئے اکیس ہزار پانچ سو ختم کر دو جی اب بھی پیسے کچھ دینے مزید کچھ پیسے مزید بچتے ہیں ہاں سر بلکل بچتے ہیں سر پیسے مزید اب میں نے اس مزید کا کیا کرنا ہے سر انٹری پاس کر دینی ہے جی رینٹ پیبل کتنا جی کتنا بچتا ہے سر بیلنسنگ فگر نو ہزار روپے یہ میرے پاس ایک لائیبیلٹی ہے دیکھیں میں نے سر پری پی کیا تھا رینٹ کو لیکن وہ پری پیڈ رینٹ ختم ہو گیا اتنا مجھے پیسہ پی کرنا پی کیا میں نے کم کہ مجھے دوسرے سال کے انٹ پہ لگ رہا ہے کہ جتنے اکنومک بینیفٹس میں نے یوٹلائز کیے اس سے زیادہ میرا امانٹ پیبل بن رہا ہے تو سر میں نے نو ہزار روپے کی لائیبیلٹی بک کر لی سر میں ایک سال اور آگے جا رہا ہوں سر اکتیس دسمبر دو ہزار بیس اب دیکھیں پھر اس ڈیٹ کے اوپر کیا ہوگا جی میں نے رینٹ ایکسپینس بک کیا ہوگا پچاس ہزار پانچ سو روپے گا ٹھیک ہے جی اب میں کیش پی کرنے جا رہا ہوں کتنے کا جی سر از دبا میں نے تگڑا کیش پی کی ہے پینس ہزار روپے گا ٹھیک ہے جی ایک تگڑا کیش میں نے پی کی ہے سکسٹی پائیو تاؤزن روپیز کا تو بتاؤ میرے پاس ایکسپائر کیا کیا ہو رہا سر کیش کریٹ کر دوں سر میں بتایا سر رینٹ پی ہو گیا تھوڑا زیادہ میں نے پیسہ پی کر دیا تو میں عزیم کر رہا ہوں جو لیابیلیٹی دیا میں نے پی آف کر دی سر بیلنس اب بھی نہیں ہو رہا اب بھی بیلنس نہیں ہو رہا اب میں کیا کروں گا سر پھر ایک چیف ایسٹ کریٹ کروں گا کس نام کا پری پیڈ رینٹ کتنے کا بھائیہ پانچ ہزار پانچ سو روپے گا ڈن اب بنے اثر میں دوڑتے بھاگتے پہنچا لاسٹ یئر اکتے دسمبر دو ہزار اکیس پہ اکیس ہے بائیس ہے یہ بیس ہے سوری یہ اکیس تھا اور یہ ہمارے پاس ہے بائیس چھو میں عزیم کر رہا ہوں بائیس ہے ویسے بائیس کا اینڈ ابھی دکھایا نہیں جی جناب پھر میں نے انٹری پاس کی رینٹ ایکسپینس ڈیابیٹ کتنے کا جی پچاس ہزار پانچ سو روپے گا سر اس دبعہ جب میں نے کیش پی کیا ہوگا کیش میرے پاس کم پی ہو رہا ہوگا سر کوئی پیتالیز ہزار روپے چالیز ہزار روپے کتنے ہیں جی فورٹی فائیف تاؤزن فورٹی فائیف تاؤزن سر میں نے کیش پی کیا سر میری ساری لائیبلیٹی فارغ کیونکہ میں نے اپنے پاس جو پری پیڈ رینٹ بک کیا تھا وہ میں کیا کروں گا ایکسپینس ڈیابیٹ کر دوں گا سر کتنے کا جی پانچ ہزار پانچ سو روپے گا یہی تھا ہمارے پاس سر ایسی یہ سر سر یہ تھا ہمارے پاس اس کو ریکارڈ کرنے کا مکانیزم یعنی ہم نے ایوریج رینٹل کی بیسس پر سارا کام کرنا ہے اگر میں سمرائز کروں اس کو تو آپ کے جو کیش لوز ہیں اگر لیسی نے ایکسپشن اپلائے کرنا ہے تو سارے کیش لوز کو ایڈ کریں اس کو لیس ٹرم پہ ڈیوائیڈ کریں اور ہمارے پاس کیا آ جائے گا ایوریج رینٹ ایکسپینس ٹھیک ہے جی پھر یاد رکھئے گا سر اس ایوریج رینٹ ایکسپینس اور کیش لو میں ڈیفرنس ہوگا جو آپ پے کرو گے ٹھیک ہے جی تو ان دونوں کے درمیان سے یا تو ہمارے پاس پریپیڈس کریئٹ ہو رہے ہوں گے پریپیڈ رینٹ کریئٹ ہو رہا ہوگا یا رینٹ پیبل کریئٹ ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے جی سر اس کو اچھے طریقے سے ذہن میں ایبزارب کریں اس کے ہم بیلنس شیٹ کے ایکسٹریکس بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھ لیں سر اس کو دیکھ لیں اس کو بھی اور اس کو بھی دیکھ لیں میں تھوڑی سی دیر میں اس کے بیلنس شیٹ ایکس ٹیکس بنوا دیتا ہوں چلے جی ہم بیلنس شیٹ ایکس ٹیکس بنانے جاتے ہیں یہ پورا جو آپ نے ایریا دیکھا ہے اس کے بیلنس شیٹ ایکس ٹیکس بنا لیتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی سپیسیفک ڈسکلوجرز نہیں ہے باقی لیس کے کمپوننٹس کی طرح آئیں ذرا اس کا ہم بیلنس شیٹ ایکس ٹیکس بناتے ہیں اسیوم کریں سر ہم پہلے سال کے انڈ پہ کھنے دوزر انیس کے انڈ پہ دوزر انیس کے انڈ پہ میں نے ایک اماؤنٹ پہ کی ہوئی ہے کس کے نام سے پری پیڈ رینڈ کے نام سے بتیس یہ پہ کی ہے میں نے دس در پانسو میں نے یہ پہ کی ہے یہ ٹوٹل ملا کی ہو گئے ہیں کتنے سر بتیس در میں نے پہ کی تھی دس در پانسو ایکسپائر ہو گئے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیں سر باقی کتنی اماؤنٹ ہے جو ایکسپائر ہونی ہے اگر میں پہلے سال کے اینڈ پر موجود ہوں سر سیری سی بات ہے باقی ایکسپائر ہونا ہے پورے کا پورے ایک ایزار پانسو ٹھیک ہے جی تو ایک ایزار پانسو کب ایکسپائر ہونا ہے سر نیکس ٹیئر اس کا مطلب یہ پری پیڈ کا جو اماؤنٹ آ رہا ہے یہ میرے پاس ایک لانگ ٹم ایسٹ نہیں ہے یہ میرے پاس ایک شارٹ ٹم ایسٹ ہے ایسا تو سر اگر ہم اس کے بیلنس شیٹ کا ایکس ٹیکس بنانے جائیں کے لئے اگر وہ آئی فائرہ سکسٹین اپلائیں نہیں کرتا تو اس افیکٹیبلی وہ آئی فائرہ سکسٹین کی امبٹ سے ہی باہر چلا گیا اس کا کوئی ڈسکلوجرس پر اپلائیں نہیں ہوتے سر بیلنس شیٹ ایکسٹیکٹ ایکزائمنر پوچھ سکتا ہے آئیں ذرا ہم دیکھتے ہیں جنہیں ہمارے پر بیلنس شیٹ پر کیا کیا بچے گا دیکھیں سر ہم نے سال کے شروع میں ایک رینٹ پی کیا بتیسزار روپے کا پری بیڈ ٹھیک ہے اس میں دس در پانچ سو سال کے انڈ تک ہی ایکسپائر ہو گیا تو جو باقی بیلنس بچا ہمارے پاس سر وہ راؤنڈ بچا ہے کوئی اکیس دار پانچ سو روپے کا اور یہ ایکیس دار پانچ سو روپے کا ایسٹ اگلے سال ہی مجھے یوٹلائز ہوتا وہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے سارے رینٹلز دی ون سے پتا ہیں تو مجھے پتا ہے کہ ایکیس دار پانچ سو روپے کا کہ میں دوہزار انیس کے انڈ پہ موجود ہوں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں سر دوہزار انیس کے انڈ پہ کرتے سمبر دوہزار انیس کرنٹ ایسٹس میں کیا دکھاتا ہوں سر میں پری پیڈ رینٹ دوہزار انیس میں سر کتنا جی سر اکیس دار پانچ سو ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں سر دوہزار بیس کے انڈ پہ آ جاتا ہوں سر دوہزار بیس کے انڈ پہ مجھے نظر آ گیا کہ جی یہ 21500 تو پورا پورا ایکسپائر ہو گیا فارغ ہو گیا ٹھیک ہے جی ایک لائیبیلٹی کریئٹ ہوگی کس نام سے 9000 روپے کی لائیبیلٹی کریئٹ ہوئے رینٹ پیبل کے نام پہ ایسٹ سارے ختم ہو گیا 2020 کے انڈ بگر میں دیکھوں تو میرے پاس ایک لائیبیلٹی آ گئی اور یہ لائیبیلٹی بھی مجھے اگلے سال ہی پہ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ بھی کرنٹ لائیبیلٹی ہے تو میں نیچے جا رہا ہوں سر میں دکھا رہا ہوں سر 2019 میں نہ کوئی لانگ ٹم ایسٹ تھا نہ کوئی نون کرنٹ لائیبیلٹی تھی نہ کوئی کرنٹ لائیبیلٹی تھی سر 2020 کے انڈ پہ سر رینٹ پیبل کے نام پہ ایک لائیبیلٹی آ گئی ہے کتنے کی سر سر 2020 کے انڈ پہ آ گئی ہے یہ 9000 روپے گی 2020 کے انڈ پہ آ گئی ہے تو 2020 کے ایکزیکٹ نیچے میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ لکھ دوں 9000 ایسا اچھا جی آگے بڑھیں دوست پھر سر میں اب 2021 کے انڈ پہ آتا ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہے رینٹ پیبل تو ہو گیا فارغ جی رینٹ پیبل تو سر آسان فارغ کر دیتا ہی ٹھیک ہے جی اب ایک پریپیڈ رینٹ نام کا ایک اماؤنٹ آ گیا سر پریپیڈ نام کا ایک اماؤنٹ دوبارہ آگے کھڑا ہو گیا سر اب کیا کریں سر اس کا پھر اس کو ایسٹ بناتے ہیں اور یہ اگلے سال پھر ایکسپائر ہو رہا ہے رینٹ نام کا ایک ایسٹ پانچ دار پانچ سو گا اور سر اگلے سال یہ سارے معاملات ختم کوئی ایسٹ نہیں بچا کیونکہ ارینجمنٹ ہی ختم ہو گئی ٹھیک ہے جی ای ہوپ سر یہ ڈسکلوجر آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا سر ہم ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں اللہ کا نام لے کے ٹھیک ہے جی اور ہم نے ابھی تک لیسی کے وہ سارے کیسز دیکھ لیا وہ ساری باتیں کر لیں جس میں لیسی نائے فارے سکسٹین اپلائے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جی تھانک ی